اس ویڈیو میں ہم اپنے کسان بھائیوں کو زمین میں فکس شدہ فاس فورسی خاد یعنی ڈی اے پی کو استعمال میں لانے کا طریقہ بتائیں گے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال میں لا سکتے ہیں سوات ایگرو کیمیکل والوں کا ایک آرگینک میٹر کے نام سے فصلوں کے لیے یہ بہت ہی ایک ضروری اجزاء ہیں ڈی اے پی کو ہم کسی بھی چیز کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ حل کر بھی لیں تب بھی ڈی اے پی زمین میں جا کر منجمند ہی ہو جاتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین میں موجود کیلشیم اور کلورائیڈ دوسری چیزیں اس کو جکڑ لیتی ہیں ڈی اے پی زمین میں اسی فیصد تک منجمند یعنی فکس ہو جاتی ہے اس کا بہترین حل آپ سوات ایگرو کیمیکل کا ایمپورٹڈ آرگینک میٹر جو آرگیٹیو کے نام سے موجود ہے ہارلینڈ سے درامند کیا ہوا ہے یہ ڈی اے پی کو حل بھی کرے گا اس میں موجود بکٹیریا زمین میں جا کر مختلف قسم کے نامیاتی آرگینک ایسڈ کی بہت بڑی مقدار پروڈیوز کریں گے جس سے ہماری قیمتی ڈی اے پی زمین میں فکس نہیں ہوگی ایک بوری ڈی اے پی اگر آپ ڈالیں اور اس کے ساتھ یہ آرگینک میٹر ڈال دیں تو یہ دو بوری ڈی اے پی کا اثر کرے گی بلکہ زمین میں پہلے سے موجود جتنی بھی منجمند فاس فورس ہے اس کو یہ حل کر کے فصلوں کو مہیا کر دے گی اور آپ کی زمین کی پی ایچ کو بھی نارمل کر دے گی نہ صرف ڈی اے پی بلکہ ہماری یوریا خاد کو امونیاں گیس میں تبدیل ہو کر جو تقریباً ساٹھ پرسنٹ تک زمین سے باہر نکل جاتی ہے اس کو بھی یہ ضائع نہیں ہونے دے گی اٹھتر پرسنٹ نائٹروجن گیس ہوا میں موجود ہے یہ بیکٹیریا ایک کلو یوریا نائٹروجن خاد فی اکڑ روزانہ کی بنیاد پر فصل کو ہوا سے لے کر فراہم کرتے ہیں وہ باہر سے ڈالی گئی یوریا کو نائٹریٹ میں تبدیل کر کے محفوظ کر لیتے ہیں جس سے یوریا خاد بلکل بھی ضائع نہیں ہوتی جڑوں کی تداد اور لمبائی زیادہ ہونے کی وجہ سے پودہ خوراک بھی اچھی لیتا ہے اور فصل گرنے سے بھی محفوظ رہتی ہے اس کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے جس کے ذریعے آپ ڈی اے پی کو زمین میں فکس ہونے سے بچا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں موجود کسی بھی اچھی کمپنی کا ہیومک ایسر لے کر دس لیٹر پر اکڑ فلڈ کر دیں جو ایف ایم سی کا پورس کے نام سے موجود ہے اور بہت ساری دوسری کمپنیاں بھی اچھا ہیومک ایسر دے رہی ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں دو سے تین ہزار میں بیس لیٹر کا کین آسانی سے مل جائے گا اس کے ڈالنے سے آپ کی جو ڈی اے پی ہے وہ فکس نہیں ہوگی اس سے آپ کی جڑوں کی تداد لمبائی وغیرہ میں اضافہ ہو جائے گا فصل گرنے سے بچ جائے گی زمین وطر زیادہ رکھے گی ہیومک ایسر یا آرگینک میٹر کے استعمال سے پودے اپنی جڑوں کا جال دور دور تک پھلا لیتے ہیں کیونکہ جتنا بڑا جال ہوگا اتنی ہی زیادہ خوراق پودہ زمین سے حاصل کر سکے گا اس لیے پودے کی جڑ کا جو جال ہے وہ زیادہ ہونا بہت ضروری ہے اس کا پھیلنا بہت ضروری ہے یہ آپ آرگینک میٹر ڈال کر بھی اس کی جڑ کے پھلاو کو زیادہ کر سکتے ہیں ہیومک ایسر ڈال کر بھی جڑ کے پھلاو کو بڑھا سکتے ہیں جتنی جڑ زیادہ ہوگی پودہ اتنا ہی طاقتور ہوگا اگر ہم گندم کو یہ آرگینک میٹر یا ہیومک ایسر ڈالتے ہیں تو ہماری فصل گرنے سے بھی کافی حد تک محفوظ ہو سکتی ہے یعنی ہم آرگینک میٹر یا جو دوسرا ہے کیا نام ہے اس کا ہیومک ایسر ڈال کر اپنی فصل کو تقریبا تیس پرسنٹ تک گرنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جو آرگیٹیو ہے ان کا سواد اگرو والوں کا خادوں کا یہ متبادل بلکل نہیں ہے اس کو آپ نے خادوں کا متبادل سمجھ کے استعمال نہیں کرنا بلکہ یہ کیمیائی خادوں کے اثر کو دگنا سے بھی زیادہ کر دیتا ہے البتہ ان کے استعمال سے کیمیائی خادوں کی سفارش کردہ مقدار میں کمی کی جا سکتی ہے اور پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے آرگیٹیو کو تیارباتی طور پر آپ ضرور ازمائیں اگر آپ کو یہ فائدہ دے تو اس کا استعمال خود بھی کریں اور دوسرے اکسانوں کو بھی اس کے استعمال کے بارے میں بتائیں یہ سودہ بڑا ہی نفع بخش ثابت ہوگا امید ہے اکسان بھائی اس کو استعمال کر کے اپنی پیداوار میں اضافہ ممکن بنا سکیں گے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں جو الماؤنی پیداوار میں موسیقی